ان کے لب رمگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے چفر حد شمیم جی ہیں ایسے مسئلہ آیا تو پہلی مرتبہ لیکن سوال آنے سے معلوم چلتا ہے کہ شاید یہ صورت خواتین میں پیش آتی ہوگی یا پھر ان کو انہا جانے کیسے خاص صورتی پیش آئی کہ اوروں کو نہیں آئی کیونکہ پہلے کبھی اس طریقے کے سوال پوچھا نہیں گیا سرکا یہ مسا کرتی ہیں تو مسا کرنے کے بعد جب یہ پیچھے ہاتھ لے آتی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ آگے کی طرح ہاتھ لاتی ہیں مسے میں سنت کی ادائیگی کے لئے تو ان کے بال جب وہ بکھر جاتے ہیں یعنی یہ کہ بال نکل کے چہرے وغیرہ پہ آ جاتے ہوں گے جس سے الجھن محسوس ہوتے ہوگی تو اس کے بارے ہم پوچھتی ہیں تو اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے کیونکہ اچھا ایک مرتبہ اپنا اپنے آس پاس کی خواتین سے ایک دفعہ معلوم کریں یہ ان کو پریکٹیکل اپنا وضو دکھائیں گھر میں رہنے والی کسی دوسری کو کیا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ بڑا نیا صحیح کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو سب پوچھتے اس لئے نہیں ہوں گی شاید کہ وضو کے بعد صحیح کر لیتی ہوں گی شاید یہ ذہن میں رہتا ہوگا یا دوسری وجہ یہ ہوگی شاید آپ کے بال جو ہے نا وہ گندے ہوئے ٹائٹ نہیں ہوتا ہے سختی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بہت لوز چھوٹیا وغیرہ ہوتی ہوگی ڈھیلے بال میں بل ڈالنے کے بعد شاید آگے کی طرف جب ہاتھ ٹائٹ کر کے اس کو مسے کو لے کر آئیں گے تو شاید بال نکل جاتے ہوں گے یا پھر پیش آتا ہوگا لیکن پوچھتے نہیں ہوں گے شرم وغیرہ کے بیشتے اس کا میں طریقہ ہے کہ آپ کو بتاؤں مسہ کرنے کا جیسے کہ یہ آپ یعنی جو نارمل طریقہ ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے انگلی یہاں سے لے جانے کے بعد سر کی رہتیلیوں کو دور رکھ کے آپ اس طرح کرتے ہیں اور یہ پھر آگے کی طرف لاتے ہیں تو پہلا طریقہ ہے دوسرا ایک مسے کا طریقہ اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی دو طریقے مشہور ہیں اور یہ زیادہ ان دونوں میں افضل ہے مگر یہ ہے کہ آدائی کی مستحف کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ اسی طرح کر لیا کریں اس میں کریں کہ سارے ہاتھوں کو یوں گلیوں کو ملا لیں اور یہ جو ہتیلیوں کا پورشن ہے نیا پانی لے کے اس کو ملانے کے بعد بھی اس کو سر سے ملا کے رکھیں اور سر سے ملانے کے بعد اس کو پورے کو ہتیلیا سمید لگا کر ہی اس کو اس طرح لے کے جائیں پیچھے کی طرف پھر آپ کو آگے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بال بھی نہیں بکھریں گے تو اس طرح سے آپ کا جو ہے وہی طریقہ ہو جائے گا مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو لکھا ہے فتاوہ عالم گری وغیرہ کے حوالے سے فتاوہ قاضی خان کے حوالے سے بھی کہ طریقہ مستحب جو ہے نا مسحے قصر میں اس طرح بھی کیا جا سکتا اور آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ سنت کے لیے یہ طریقہ بھی کافی ہے لہذا اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو کر لے کے دونوں ہاتھوں کو لے کے پورے پانی لے کے نیا اور پورے سر پہ رکھ کے پورے سر کو ایک دفعہ پیچھے کی طرف کر لے تو اس سے سارے بال کور ہو جائیں گے جس طرح بال وغیرہ سوارتیں پیچھے کرے کے اسی انداز میں ہوگا امید سمجھ گئی ہوں گی آپ تو اس طرح کر لیں گے تو آپ کو مسئلہ بال بکرنے کا حل ہو جائے گا دوسری خاتون کا بھی خواتین کا بھی حل ہو جائے گا اور اس سے جو ہے وہ اسی قسم کا انشاءاللہ تعالی صواب ملے گا اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو اس طرح مسئلہ کر لیں گے تو ٹھیک ہوگا باقی کوئی ایسا دوسرا طریقہ مجھے نہیں پتہ بالوں کو کس کے بانے کہ جس سے بال نہ نکلے اور زیادہ سختی کے ساتھ آگے نہ لائیں اگر پہلا طریقہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو جس سے بال نہ نکلے تو یہ کر سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں اس کو اپنا سکتے ہیں یہ طریقہ بھی ادائی گے سنت کے لئے انشاءاللہ کافی ہے پتھر میں اصل رالے پرنوار پرنوار بنایا